ہم میں سے بہت سے لوگ جانے یا انجانے میں ایسی باتوں اور کاموں میں ملوث ہو جاتے ہیں جو دین اسلام کی تعلیمات سے بلکل متصادم ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نیکی کر رہے ہیں جبکہ حقیقت میں ہم دین کی روح سے دور ہوتے جا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت اور شریعت کو جس طرح سے نظر انداز کیا جا رہا ہے وہ نہایت افسوسناک ہے آج کی ویڈیو میں ہم انھی غلطیوں اور بداد پر بات کریں گے جو ہمارے معاشرے میں عام ہو چکے ہیں لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تا کہ آپ کو سمجھ آسکے کہ ہم کہاں بھٹک رہے ہیں اور کس طرح واپس صحیح راستے پر آسکتے ہیں تو پیارے ساتھیوں اگر آپ یوٹیوب پر جشن عید ملادن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافل اور پارٹیز کو سرچ کریں تو آپ کو علم ہوگا کہ اس وقت پورے ملک میں کس انداز سے عید ملادن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منائی جا رہی ہے شریعت کی پاسداری کرتے ہوئے اور سنتوں پر مکمل عمل کرتے ہوئے شاید ہی کسی نے عید ملادن نبی منائی ہو فیس بک اور یوٹیوب ایسی ویڈیو سے بھری ہوئی ہیں اور انہیں دیکھ کر ایسے لگ رہا ہے کہ یہ سب اسلام کے پیروکار ہیں ہی نہیں بلکہ عیسائی بھی ایسے اپنی نبی کی خوشیاں نہیں مناتے جس طرح سے مسلمان اپنے عظیم اور تمام انبیاء کے امام حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں منا رہے ہیں ناظرین اب ہم آپ کو کچھ کلپس دکھاتے ہیں جن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عوام کس انداز سے ہدایت کے راستے سے دور ہو چکی ہے اور عید ملاد و نبی مناتے ہوئے کس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کا مرتقب ہوا جا رہا ہے اور اسے ثواب سمجھا جا رہا ہے پیارے ساتھیوں آپ نے دیکھا کہ عید ملاد و نبی کے نام پر کیا کچھ ہو رہا ہے ہمارا مقصد کسی بھی مسلک کی دل آزاری یا کسی کو غلط ثابت کرنا نہیں ہے ہمارا مقصد صرف اتنا ہے کہ عید ملاد و نبی مناتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام مرتبے اور جلالت کو مد نظر رکھا جائے اور ان کے دین ان کی لائیوی شریعت پر بھی عمل کیا جائے تاکہ ہم اپنے عمل سے ثابت کر سکیں کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی کیسی خوشی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ڈسکو میوزک لگا کر نوجوان نسل اکٹھی ہو کر بےہودہ قسم کے ڈانس کر رہی ہے اور پسے منظر میں عید ملاد و نبی کے بینرز لگے ہیں اور ناتیں چل رہی ہیں عوام یہاں پر ایسے ڈانس کر رہی ہے جیسے کسی کلب میں بھنگڑا ڈالتے ہیں کیا ہمارے دین کی تعلیمات یہ ہیں دوستو اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سٹیج پر روڈ کو بلاگ کرتے ہوئے کس طرح سے نو عمر لڑکا ڈانس کر رہا ہے اور صرف یہ نو عمر لڑکا ہی نہیں اچھے خاصے مچے اور لوگ بھی گانوں کی تھاب پر رکس کر رہے ہیں یہ عید ملاد و نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کا کونسا طریقہ ہے پچھلے برس ملتان میں سریام روڈ پر سٹیج لگا کر جنت کی ہور کے نام سے ایک بے پردہ عورت کو سجا سوار کر بٹھایا گیا اور اس کا جلوس نکالا گیا یہ دکھاتے ہوئے کہ جنت میں ایسی ہوروں کی کیا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کیا یہ وہ دین ہے جس نے عورت کی عزت اور تقریم کا سبق دیا تھا جس دین نے عورت کو پردے کا حکم دیا اور ہم نے عورت کو اس سجا سوار کر بغیر پردے کے عید ملاد و نبی کے جلوس میں نہ صرف شامل کر لیا بلکہ اسے سٹیج پر بٹھا کر جنت کی ہور کا نام بھی دے دیا یہ کون سا دین ہے اور یہ کون سا اسلام ہے یہ کون سی عزت اور قدر ہے جو ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کو دے رہے ہیں پیارے دوستو بات صرف یہاں پر ختم نہیں ہوتی مرد حضرات کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی اس ڈانس میں شامل ہیں آپ اس دکھائے گی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک رکاسہ گلے میں دوپٹہ ڈالے جو اس کسینہ بھی نہیں ڈھک رہا مردوں کے سامنے ڈانس کر رہی ہے اور پیچھے عید ملاد و نبی کا بینر لگا ہوا ہے اور سامنے سارے مرد حضرات بیٹھیں وہ سٹیج پر چڑھ کر ڈانس کر رہی ہے اور عید ملاد و نبی کے بینر کے نیچے یہ ڈانس ہو رہا ہے اگر یہی حرکت کوئی غیر مسلم کرتا تو اب تک سارے آشکان رسول بن کر مرنے مارنے پر تل جاتے لیکن یہ بہودگی عشق رسول کے نام پر رچائی جا رہی ہے اور انہیں روکنے والا بھی کوئی نہیں ہے پیارے ساتھیوں اسی طرح شیعہ مسالک میں جس طرح سے مقامات مقدسہ کی تشبیحات کو متبرک سمجھ کر چوما جاتا ہے اور ان کو ہاتھ لگا کر دعا کی جاتی ہے اس سے اصل مقامات مقدسہ کی توہین ہوتی ہے اسی طرح یہی سب کچھ عید ملاد و نبی کے نام پر مقامات مقدسہ کی شبیحات بنا کر انہیں چوما جا رہا ہے اور ان کو ہاتھ لگا کر دعائیں مانگی جا رہے ہیں کیا یہ سب ہمارے دین کی تعلیمات ہیں یا یہ وہ دین ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ لے کر آئے تھے اور جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہم پر نازل فرمایا ہے معزز دوستو صرف شبیحات پر ہی بات ختم نہیں ہوتی بلکہ کچھ عرصے سے ایک ٹرنچ چل رہا ہے کہ عید ملاد و نبی کے موقع پر کیک کاٹا جاتا ہے اور ہزاروں پاؤن وزنی وہ کیک جس پر مقامات مقدسہ کی شبیحات ہی نہیں بنی ہوتی بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک بھی لکھا ہوتا ہے اسی کیک کو کاٹ کر مختلف ٹکڑوں میں تقسیم کر کے عوام میں بانڈ دیا جاتا ہے اور بہت ساری جگہوں پر بچا ہوا کیک کوڑے کی نظر ہو جاتا ہے اول تو کیک کاٹنے کے یہ رسم بھی اہل کتاب کی طرف سے آئی ہے اور میری مراد یہاں پر یہود و نصارہ سے ہے کیک کاٹنا اور ممبتیاں جلانے کی رسم یہود و نصارہ سے آئی ہے لیکن اگر آپ اس کو اس طرح سے ڈیفینڈ بھی کریں کہ ہم اپنے بچوں کی سالگیرہ بھی ایسے ہی مناتے ہیں تو کم از کم کیپ کے اوپر مقامات مقدسہ گمبد خزرہ خانہ کعبہ شریف کی شبیحات بنانا اور انہیں کاٹنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھنا اور اسے کاٹنا اور کھانا یہ کسی بھی طرح سے عدب کے زمرے میں نہیں آتا اس وقت مسلمانوں میں دین کے نام پر بہت ساری خرافات پھیل چکے ہیں اور وہ بینہ تحقیق کے ہر ایک چیز کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور اسے اپنا لیتے ہیں یہ بھی نہیں سوچتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کی محبوب ذات ہیں اور اللہ رب العزت سے محبت کرنا ایک مسلمان کا دینی فرض ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں چھوٹی سی گستاخی بھی ہمیں ہمارے ایمان اور دین سے محروم کر سکتی ہے اور ہمارا خاتمہ کفر پر ہو سکتا ہے اس لیے یہ ضروری ہے کہ ممر رسول پر بیٹھ ہوئے خطیب ازرات اور علماء کرام اپنے پیروکاروں اور مکلدین کو یہ سبق سکھائیں کہ عید ملاد النبی منانے کے کون کون سے آدار ہیں عید ملاد النبی منانا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانے میں کوئی حرص نہیں ہے بلکہ یہ ایک احسن عمل ہے لیکن اس احسن عمل کو اس طرح کی خرافات اور گستاخیوں سے لبریز عامال کر کے کسی قسم کا ثواب تو در کنار الٹا بے شمار گناہ کمائے جا رہا ہے اور گناہ بھی ایسا جو ہمیں کفر کے کنارے پر لا کھڑا کرتا ہے اور ہمیں شرک میں مبتلا کر دیتا ہے ہمارے لئے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے دین کی اصل کو سمجھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو اپنی زندگیوں پر لاغو کریں یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن ملاد منانے کا سب سے احسن اور بہترین طریقہ ہے اس سلسلے میں سوشل میڈیا پر ایک بینر بھی کئی لوگوں نے شیئر کیا ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسجد کی انتظامیہ کی جانب سے محفل ملاد کے انعقاد پر مرد حضرات کو تاقید کی گئی ہے اور پورے اہل محلہ کو کہا گیا ہے کہ کسی بھی قسم کی لائٹنگ نہیں کرنی اور باوضو ہو کر اتر لگا کر مسجد میں آنا ہے اور اپنی عورتوں کو بے پردہ ہو کر باہر نکلنے سے بھی روکنا ہے یہ اصل طریقہ ہے عید ملاد و نبی منانے کا یہ طریقہ جس میں شریعت کو ملوز خاطر رکھا گیا ہے جس میں عدب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ مقدم رکھا گیا ہے معزز دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ایک چھوٹی سی دانستہ یا نادانستہ گستاخی ہمیں ہمارے ایمان کے خطرے میں مبتلا کر سکتی ہے جب ہم یہ کہیں کہ یہ عمل نادانستہ طور پر ہو گیا تو یہاں پر اس کی بھی گنجائش نہیں ہے کیونکہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آ جائے وہاں پورے ہوش و حواس سے سوچ سمجھ کر کوئی بھی عمل کرنا چاہیے اور کوئی بھی قدم اٹھانا چاہیے ہمارا بولا ہوا ایک ایک لفظ ہمارے لئے آخرت میں یا تو نیکی کا سبب بنتا ہے ثواب دے سکتا ہے اچھی جزا کا سبب بنتا ہے یا پھر ہمیں جہانم کی امیگ گہرائیوں میں پھینکنے کا سبب بھی بن سکتا ہے اس لئے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے دین کی اصل کو سمجھیں شریعت کو خود پر لاغو کریں اور شریعت کی حدود و قیود میں رہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشیاں منائیں اللہ کریم ہم سب کو ہدایت پر رہنے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ عدب کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کے وہ مستحق ہیں آمین سم آمین